پانگلہ دیش میں تختہ پلٹ پر ابھی کی سب سے بڑی خبر ہے خالدہ جیا کے بیٹے نے رچی تختہ پلٹ کی ساجش یہ جانکاری مل رہی ہے تارک رحمان نے آئیس آئی کے ساتھ مل کر یہ ساجش رچی ہے چھ سال پہلے رچی گئی تختہ پلٹ کی ساجش جولائی دو ہزار اٹھارہ میں بی این پی آئیس آئی کے بیچ ڈیل ہوئی لنڈن میں ہوئی آئیس آئی بی این پی کی پہلی میٹنگ بی این پی کے کاریواحق چیئرمن ہے تارک رحمان دیکھیں بہت بڑی جانکاری مل رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بی این پی نے آئیس آئی کے ساتھ مل کر کے یہ پوری ساجش رچی ہے شیخ حسینہ کو پردھان منطری کی کرسی سے ہٹانے کی یہ ایک بڑی جانکاری مل رہی ہے چھ سال پہلے ہی تختہ پلٹ کی یہ ساجش رچی گئی تھی میٹنگ ہوئی تھی لنڈن میں اور سمیت شاہدری ہمارے ساہی ہوگی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سمیت جس بات کے بارے میں آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ بی این پی اور آئیس آئی کے بیچ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے دیکھیں ایک خبر بھی سامنے آ گئی ہے کہ لنڈن میں ایک میٹنگ ہوئی 2018 میں اور اسی میٹنگ میں تختہ پلٹ کی یہ پوری ساجش رچی گئی بلکل دیکھیں اس کی شروعات کوئی ایک مہینے یا دو مہینے پہلے لگاتار پاکستان اور آئیس آئی اپنے پیر بانگدیش میں نہیں پسار پاری تھی اسلامی گروپ کو جہاد گروپ کو وہ سپورٹ نہیں کر پاری تھی اسی وجہ سے انہوں نے تاریخ رحمان کو چنا اور تاریخ رحمان اس لئے کیونکہ نہ صرف وہ 2008 سے دیش سے باہر تھے بلکہ لگاتار ان کی جو بی این پی پارٹی تھی وہ ایک ہاشیے پہ چلی گئی تھی ایسے پلیئر کو چنا ایسی پارٹی کو چنا جس کے اوپر کوئی شک نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں 2018 کے اندر سب سے پہلی میٹنگ لنڈن میں کی گئی اس کے بعد سعودی عربیا کے اندر دوسری میٹنگ کی گئی اور اس کے بعد ملٹیپل میٹنگ کی گئی یوروپ کے کئی دیشوں میں اور آئی ایس آئی نے اس کے لیے جعوید مہندی کر کے ایک شخص ہے جو آئی ایس آئی کے کمانڈر ہے ان کو چنیت کیا ان کو چنا اور وہ لگاتار اس کارڈینیشن میں تھے کہ تاریخ رحمان ساتھ وہ کلوس کارڈینیشن میں رہے جماعت کا جو سٹوڈنٹ ونگ ہے اس کو چنا گیا اس پروٹیسٹ کو موبلائز کرنے کے لیے سٹوڈنٹ کو موبلائز کرنے تو آپ مانیے کہ 6 سال پہلے ہی اس کی شروعات کر لی گئی پیسٹ سے فانینشلی ان کو سپورٹ لوجسٹکلی ہر طریقے سے سپورٹ کیا گیا اور انپورٹنٹ یہ ہے کہ تاریخ رحمان خالیدہ زیا کے بیٹے ہیں سب سے بڑے اور لگاتار وہ 2008 سے باہر ہے ان کو کئی بانگلہ دیش کے اندر کئی ماملوں کے اندر عمر قید کی سزا تھی تو نشید طور پر ان کا بانگلہ دیش آنے کا کوئی بھی ایسا سی نہیں بن پر آ رہا تھا وہ لگاتار دیش سے باہر تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس ساجش میں شامل ہوئے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی کے کہنے پر ہی اس ساری پروٹیسٹ کو اس ساری انٹی گورنمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹیسٹ کو سٹارٹ کیا گیا اس کو فنڈ کیا گیا اور ایک طریقے سے سٹوڈنٹ کے ساتھ دوسرے پریشر گروپس کو تیار کیا گیا کہ جب بھی یہ مومنٹ اپنے اگریسیب بھی ایس پر آئے تب اس کو اور زیادہ فیول کیا جائے اور زیادہ اس کو موبلائز کیا جائے لیکن اس میں سب سے بڑا لیپس جو ہوا وہ تھا بانگلہ دیش کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا جس کو یہ بات پتا تھی لیکن پی ایم او کو یعنی شیخ حسینہ کو اس کے بارے میں جانکاری آدھی حدوری جانکاری دی گئی لگاتار جب بھی شیخ حسینہ مانیے کی دوزار چوبیس میں بھی جب ان کی ٹیم کو یہ بتایا گیا تو صرف آدھی حدوری جانکاری دی گئی میٹنگ کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا یہ پیسے کی فنڈنگ بانگلہ دیش میں ہی آ رہی ہے سٹوڈنٹ ونگ جو ہے جماعت کا وہ لگاتار اس کو موبلائز کر رہا ہے وہ سٹوڈنٹس کو موبلائز کر رہا ہے اور جب چیزیں ہاتھ سے نکل گئی تو نشن طور پر شیخ حسینہ کو بانگلہ دیش شوڑ کر بھاگنا پڑا بلکل یہ سچوئیشن جو ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ آئی ایس آئی کی کیا بھومی کا رہی ہے جیسا آپ بتا بھی رہے تھے اور ایک لمبی ڈیل ایک لمبی پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا اور دیکھیں شیخ حسینہ کے اسطیفے کے بعد سینہ نے سمال لیے کمان اور بانگلہ دیش کے راشپتی سنسد بھنگ کریں گے بانگلہ دیش میں انترم سرکار جلد بنے گی انترم سرکار میں کئی پارٹیاں ہوں گی شامل یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے سینہ نے فیلحال سبھی ذمہ سمال لیے ہیں اور انترم سرکار کے گٹھن کی پرکریاں بھی شروع ہو جائے گی تو تختہ پلٹ کے بعد بھارت میں ہے شیخ حسینہ اور گازے باد کے ہندن اے بیس کے سیف ہاؤس میں ہے شیخ حسینہ یہ جانکاری ہے بھارت سے لنڈن جا سکتی ہے شیخ حسینہ تختہ پلٹ کے بعد شیخ حسینہ نے دیش چھوڑا تھا سینہ کے وشیش بیمان سے بھارت پہنچی شیخ حسینہ تو دیکھیں لگاتار یہ جانکاری مل رہے ہیں اور اس بیچ ہمارے سائی ہوگی منیش جا بیمان سا جڑ گئے ان سے بات کرتے ہیں منیش ہندن اے بیس کے سیف ہاؤس میں رکھا گیا ہے شیخ حسینہ کو لنڈن جانے کی جانکاری ہے لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے کہ کیا وہ لنڈن کے لیے روانہ ہو گئی ہیں یا نہیں آپ کی پاس کوئی اپ ڈیٹ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ سیخ حسینہ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ وہ آگے کیا پلان کرتی ہیں یعنی کہ اب وہ یورپ میں جانا چاہتی ہیں بھارت میں رہنا چاہتی ہیں بھارت سرکار نے یہ فیصلہ ان پر چھوڑا ہے کہ وہ ان کی پلاننگ ہوگی اگر وہ بھارت میں رہنا چاہتی ہیں تو بھارت سرکار اس کے لیے بھی بیچار کر سکتی ہیں اور اگر وہ یورپ میں جانا چاہتی ہیں برٹین میں رہنا چاہتی ہیں تو وہ بھی فیصلہ ان کو لینا ہے کہ آگے وہ اپنی راجنیتیق لڑائی کو جاری رکھنا چاہتی ہیں یا پھر وہ اپنی راجنیتیق سے سنیاس لینا چاہتی ہیں ہاں یہ بات جرور ہے کہ بھارت نے اپنی دوستی نوائی بھارت نے دوستی اس روپ میں نوائی کہ ڈھاکہ سے انہیں باہر سرکشت نکالنے میں مدد کی یہاں پر بھارت میں ان کی پلین کو لینڈنگ کرنے کی پرمیشن دی گئی اور اس کے بعد خود راشتی سرکشہ سلاکار عجید ڈوول نے ان سے جا کر ملاقات کی تو بھارت کا ایک اہم سیوگی سیخ حسینہ رہی ہے بانگلہ دیش میں اب بانگلہ دیش کا بھوش کیا ہوتا ہے اس پر بھارت کی بھی نظر ہے کیونکہ بھارت ایک پڑوسی دیش ہے اور لگاتار بھارت نے بانگلہ دیش کی مدد کی ہے اب ایسے وقت میں دیکھنا ہوگا کہ بانگلہ دیش میں جو تمام طاقتیں ہیں وہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے کیونکہ سیخ حسینہ کے بھروت کے بہانے اگر بھارت بھروتی کا تیویدیاں ہوتی ہے تو انشی طور پر یہ بانگلہ دیش کے ہت میں تو صحیح نہیں ہوگا منیش لیکن جیسا کہ سمیت بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے ہم نے وہ خبر بھی دکھائی کہ آئی ایس آئی کی کا پورا بلوپرنٹ تھا تو اس کا مطلب تو یہی نظر آ رہا ہے سینہ نے جو بھومی کا دکھائی ہے نبائی ہے اس میں بھی یہ لگ رہا ہے کہ سینہ کی بھی منشاہ لگ بھگ وہی تھی جو آئی ایس آئی کی منشاہ تھی تو کیا یہ مانا جائے کہ اگلی جو بھی سرکار بنے گی چاہے وہ انترین بنے یا ستھائی سرکار بنے وہ ایک پپٹ کے روپ میں ہوگی کیونکہ سارا کنٹرول تو پاکستان میں ہوگا دیکھیں جہاں تک سوال آئی ایس آئی کی بھومی کا کی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ اس پورے جو ویروت پردرسن ہے یا جو کچھ تکتہ پلٹ ہے اس کے پیچھے آئی ایس آئی کی بھومی کا ہے ہاں یہ بات ہے کہ بانگلہ دیس کی سینہ کی بھومی کا کیا ہوگی یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا کیونکہ سینہ پرمک ایک مہینے پہلے ہی انہیں سینہ پرمک بنایا گیا ہے لنبے سمیں تک وہ خود پردانمنطری کاریالے میں پوسٹر تھے الگ الگ بھومی کا میں تھے اور بہت قریبی رشتے دار بھی ہیں وہ اس سے کسینا کی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ سینہ پرمک کی بھومی کا کیسے ہی رہتی ہے کیا سینہ پرمک اس وقت جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا پھر کہیں کسی دواب میں وہ آئی ایس آئی کے دواب میں آتے ہیں اس وقت سینہ پرمک کی بھومی کا ایک مددست کی بھی بھومی کا ہو سکتی ہے اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو بھارت کی طرف سے بھی کوئی آدھیکاری پرتکلیا کچھ دیر کے بعد جب سنسط کا سہتر چالو ہوگا تو سنسط میں ہو سکتا ہے کہ بھارت کی پرتکلیا ہے بھارت نے بہت ہی اس میں سنتولیت اور سنبھل کر ستھیتی کو دیکھا آنکلن کیا اور اسی کے حساب سے ایک ایک مومنٹ ہم دیکھ پا رہے ہیں منیشہ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں بانگلہ دیش میں آج سے سرکاری دفتر کھولیں گے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے چونکہ اب سارا نیانتر پرشاسنک سینہ کے ہاتھ میں ہے یہ فیصلہ لیا گیا ہے آج سے نیجی آفیس سکول کالج بھی کھولیں گے بانگلہ دیش میں صبح چھ بجے سے ختم ہو گیا ہے کرفیو یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ دفتر سکول کالج یہ سبھی آفیس سبھی کھولیں گے آج سے اور وہی بانگلہ دیش کھولے کر بھارت میں بیٹھوکوں کا دور بھی جاری ہے پی ایم آواز پر ہوئی ہے سی سی ایس کی بڑی بیٹھک تختہ پلٹ کے بعد موجودہ حالات پر چرچہ ہوئی ہے بیٹھک میں گریہ منتری رکشا منتری نیسے موجود رہے بیٹھک میں ویت منتری ویدیش منتری کیابنیٹ سیکریٹری ویدیش سچے پرنسپل سیکریٹری پی ایم او بھی رہے شامل اور اب آپ کو بتاتے ہیں بانگلہ دیش میں اب تک کیا کیا ہوا ہے جو پورا گھٹنا کرم ہے وہ کیا رہا ہے تو بانگلہ دیش میں تختہ پلٹ ہو گیا ہے اور پردان منتری آواز پر جو اوپر دروی تھے یا پردرشن کاری تو انہوں نے قبضہ کر لیا پی ایم آواز میں ہزاروں لوگ گھس گئے اور پی ایم آواز میں توڑ پھوڑ اور لوٹ پارٹ بھی کی اور ساتھی موجود رحمان کی موٹیا بھی توڑ دی گئی وہ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں ڈاکہ کی ساڑکوں پر لوگوں کا جشن منہ آوامی لیگ کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی گئی سینہ نے انترم سرکار بنانے کا اعلان بھی کر دیا ہے تو اب تک بانگلہ دیش سے یہ تمام بڑی اپ ڈیٹس سامنے آئی ہیں اور ساتھی شیخ حسینہ کے بانگلہ دیش چھوڑنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی سیکھڑو پردرشن کاری پردان منتری آواز میں گز گئے وہاں جم کر اتپاعت مچ آیا پی ایم ہاؤس میں پردرشن کاریوں نے چکن مٹن کی پارٹی بھی کی تو دیکھیں جو ویڈیو سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پی ایم ہاؤس کے اندر کی تصویریں ہیں کیسے پردرشن کاریوں نے پی ایم ہاؤس کے بھیدر جا کر اتپاعت مچ آیا تو کئی سائی تصویریں بانگلہ دیش سے سامنے آ رہی ہیں یہ تصویریں بانگلہ دیش کے پردرشن کاری پردرشن کاری دفتر میں گھس کر اتپاعت مچاتے نظر آ رہے اور توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ہاتھوں میں بانگلہ دیش کا جھنڈا لے کر بیلڈنگ کی چھت پر چڑے ہوئے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے بانگلہ دیش کی آزادی کے نارے لگائے جا رہے ہیں پردرشن کاری پردرشن کاری آلے پار ہردنگیوں نے قبضہ کر لیا جسے دیر رات تک سینہ نے خالی کرا لیا اور اگلی تصویر بیلڈرشن کاری لوٹ پارٹ کرتے نظر آئے ہیں اوپر درویوں نے قیمتی چیزوں پر ہاتھ ساف کیا برطن وغیرہ لے جاتے دیکھے علماری میں رکھی شیخ حسینہ کی ساریوں تک کو لوٹ لیا گیا دیکھئے یہ حالات ہیں اور جیسا سمیت ہم بات بھی کر رہے تھے کہ اراجکتہ کا ماحول اس وقت بانگلہ دیش میں دیکھنے کو ملا اور تب جا کر شیخ حسینہ کو اپنا دیش چھوڑنا پڑا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی شیخ حسینہ بانگلہ دیش سے گئی ہیں ان کی سینہ خوشی منا رہی ہے وہاں پر سب کچھ سامانے ہو گیا ہے کرفیو ہٹا دیا گیا ہے سمیت اور آج سے تو سکول اور سرکاری دفتر بھی کھول رہے دیکھنے بلکل ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں بہت ویل پلان کی گئے تھیں یہ صرف شیخ حسینہ کے تکتہ پلٹ کی پوری کوشش تھی ہے کوئی ریزرویشن کو لے کر یہ پروٹیسٹ نہیں تھا یہ ضرور ہے کہ اس پروٹیسٹ کو چنگاری ہے پھر اس پروٹیسٹ کو لگاتا جو شروعات کی گئی اس کا مین ایجنڈا شروعات میں صرف ریزرویشن تھا دیرے دیرے یہ ریزرویشن کا پروٹیسٹ سرکار کے خلاف سرکار کے ویروت میں بڑا پروچشن بن گئی اور ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں یہ ضرور ہے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ حسینہ کو لے کر لگاتار وہاں پر ناراضگی تھی بہاں کے جو آپ کہہ سکتا ہے کہ لوکلز کے اندر اندر سے ناراضگی تھی پندرہ سے چوبیس سال سے چوبیس سال کا جو برگ ہے اس کے اندر چالیس پرتیشت سے زیادہ بیروزگاری تھی ایڈیوکیشن نہیں تھی تو یہ ایک بڑا کارن مہنگائی کو لے کر وہاں پر کئی سوال کھڑے ہو رہے تھے نشن طور پر اس طریقے سے تکتہ پلٹ کر دینا اس طریقے سے ایک مہینے کے اندر لگاتار چیزوں کو بدل دینا اس میں نا صرف آپ ایکٹرنل فورسز مانیے بلکہ آپ یہ بھی مانیے کہ وہاں کی ایجنسیز نے بھی اس کو پورا سپورٹ کیا چاہے وہ پولیسنگ ہو چاہے وہ آرمی ہو یا پھر وہاں کی جو اپوزیشن پارٹی ہیں جو لگاتار یہ چاہتی تھی کہ ان کو ایک موقع مل گیا کہ یہ سب سے معقولی سب سے صحیح سمیں ہے خاص طور پر تکتہ پلٹ کرنے کا بلکل تصویریں تو یہی کہہ رہی ہیں کہ ایک ایک کر کے اس آگ کو ہوا وہاں پر دی گئی اور بہت ساری ایجنسیز نے اس میں خود کو ایک کنارے پر رکھا اور دیکھئے بانگلہ دیش میں بانگلہ دیش کی نیتیاں بناتے تھے اور وہاں آرہ جکتہ کا ماحول تھا پردرشن کالیوں نے سانسط کے اندر پٹا کے پھوڑے تو بانگلہ دیش میں تکتہ پلٹ کے بعد ایک ایسی تصویر بھی سامنے آئی جس نے پورے دیش کو شرمسار کر دیا ہے بھیڑ نے شیخ مجیب الرحمن کی مورتیوں کو نشانہ بنایا وہی شیخ مجیب الرحمن کی مورتیوں پر ہتھوڑا چلا گئی دیکھیں یہی وہ ویڈیو جو آپ کو دکھا رہے ہیں کہیں ان کی نشانے کو بلڈوزر سے مٹانے کی بھی کوشش کی گئی اور پردرشن کاریوں نے دھاکا میں پولیس سٹیشن اور شیخ حسینہ کی پارٹی کے نیتاؤں اور سپورٹرز کے گھروں میں آگ لگا دی پردرشن کاریوں نے دھاکا کے ساؤ سٹی میئر شیخ فضلے نور تپوش کے گھر میں آگ لگا دی پردرشن کاریوں نے میئر کے دفتر میں آگ لگانے سے پہلے وہاں توڑ پھوڑ بھی کی منیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو پارٹی تھی دراصل اور یہ جو سرکار تھی شیخ حسینہ اس سے نفرت کی انتہاں پار کرنے والے لوگ اس پردرشن میں تھے موٹیو صرف اور صرف ستہ پریورتن یا تختہ پلٹ نہیں تھا نہیں تو آپ شیخ مزیبیر رحمان کی موٹیوں کو اس طرح سے توڑے جانے کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے جو ہندو مندر ہیں ان کو آگ لگایا جا رہا ہے ان پر حملے کیے جا رہا ہیں پولیس چوکیوں میں پولیس کو زندہ جلانے کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں یہ سب کیا ہے یہ تصویریں اپنے آپ میں کیا بیان کر رہی ہیں کیا صرف ایک سرکار بدلنے کا معاملہ تھا یہ ہرگز نہیں یہ سرکار بدلنے کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ دیس کی پہچان بدلنے کا معاملہ تھا اور مجھے لگتا ہے کیسے اس پاکستان سے بانگلہ دیس بنا اگر اس بھیر میں شامل لوگوں کو یہ دھیان ہوتا تو شاید وہ کم سے کم سیکھ مجیب کی مورتیوں کے ساتھ ان کے پرتیق چندوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں شاید ان کی قیمت ان کو سمجھ میں آئے گی کیونکہ دیکھیں بانگلہ دیس میں سیکھ حسینہ ایک راجنیتک طور پر نیتا تھی ان کی نیتیوں سے آپ کی آپتی ہو سکتی ہے پارٹی ساپتی ہو سکتی ہے تو ایسے میں ستہ پریورتن ہو سکتا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں لیکن جس طریقے سے یہاں پر سب کچھ 24 گھنٹے میں دکھائی دیا ہے یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بانگلہ دیس ایک بار پھر پاکستان بننے کی راہ پر ہے سماج میں کٹرپنتی تت جس طریقے سے حاوی ہو رہے ہیں جس طریقے سے وہ بانگلہ دیس میں موجود علپسنکیقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جس طرح سے وہاں پر موجود تمام جو ساسن پرساسن کے لوگ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ سب کچھ کس دشاں میں جا رہا ہے یہ سب اسی دشاں میں جا رہا ہے جہاں پر ایک بڑا طبقہ ایسا چاہتا ہے کہ بانگلہ دیس آج کی تاریخ میں ترقی کر رہا تھا بلکل منیش اور اس میں جو شے کسینہ ہے ان کے بیٹے کا بھی یہ بیان آیا کہ میری ماں نے اتنے لمبے سمیت تک بانگلہ دیش کو اندکار سے ایک ترقی کے راستے پر لے آئیں پھر بھی اس کا نتیجہ یہ ملا تو اب شاید ہی وہ راجنیتی میں واپس لوٹی یعنی کہ یہ پریبار بھی ایک طریقے سے ڈس ہارٹن ہے جس طریقے کا ریڈکلائز مومنٹ ان کو دیکھنے کو ملا اور جس طریقے سے اب بانگلہ دیش سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کام سے جڑنے کے لیے